اسلام علیکم ویورز تو آج میں شیئر کرنے والے ہوں آپ کے ساتھ آپ کی فیورٹ میری فیورٹ ہم سب کی فیورٹ پریانی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو پریانی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے چکن چکن لی ہے میں نے 1 کیجی اور میں اس کو دھوک اتھی طرح ساف کر لیا اور اس کے بعد میں لیے ہیں میں نے 3 سے 4 جو ہے وہ میڈیم سائز کے پیاز اور پھر میں نے 3 ٹوارٹر اور 3 ہی ہری میچیں جو اور افلی چاپ کر لی ہیں اور 2 چمچ جو ہے وہ میرے پاس ادر اکلسن کی پیسٹ ہے اور تقریباً 2 چمچ ہی میرے پاس بریانی مسالہ ہے اور اس کے بعد میں لیے ہیں میں نے سرخ مرچ 1 چمچ اور دھنی اور زیرے کا جو پاورڈر ہے وہ 1 چمچ نمک ہس بے ضرورت اور آئل جو ہے وہ تقریباً 3 چمچ لیے ہیں میں نے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اپنے پہن میں تقریباً 2 سے 3 چمچ جو ہے آئل کا اور پھر ہم اس میں انین ڈالیں گے انین ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے گولڈن براؤن تو یہ ہمارا جو انین ہے وہ براؤن ہو رہا ہے اس کو اچھا خوبصورت سا گولڈن کلر دینے تک کسی طرح فرائے کریں تو جی یہ ہمارا جو انین ہے وہ اچھا سا گولڈن براؤن ہو گیا ہے بلکل اس طرح اب ہم اس میں اپنی ادرک اور جو لسن ہے اس کی پیسٹ شامل کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور فرائے کریں گے جی تو پیاز ادرک اور لسن کی پیسٹ کو فرائے کرنے کے بعد گولڈن براؤن کرنے کے بعد ہم اسnn چیکن شامل کریں گے جی تو چیکن شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اچھا سا بھون لیں گے جو چکن ہے اس کا کلر چینج ہو جے تو یہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھا سا گولڈن براؤن سا ہو گیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا یعنی فرائی سا ہو گیا اور اب ہم اس میں اپنی ہری میچو ٹاماتر کا جو تھا چوب گیا تھا وہ ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون دیں گے مسالے کو سارے یہ تو چکن کو بھوننے کے بعد اب ہم اس میں اپنے جو نمک میٹر والے مسالے ہیں وہ شامل کریں گے اس طرح تمام مسالے جو ہیں وہ ہم شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا مزیدار سو جائے تمام جو مسالے ہیں وہ اس چکن کے اندر مکس ہو جائیں تو یہ جو ہم نے مسالے ڈال کے اپنا بھون لیا ہے تقریباً دس منٹ کی بنائی کے بعد یہ ہمارا شامدار سا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں چکن جو مسالے اس نے آئل چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ کہ اچھی طرح بھون چکا ہے ہم اپنے جو چاول ہیں ان کو بوائل کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے چاول جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ پہلے سوک کر دیئے تھے دو کپ چاول لیے میں نے اور ایک چمچ میں نے وینیگر لیا ہے اس سے اچھے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں اور نمک جو ہے وہ حسبی ضرورت لیا ہے اور یہ میں نے کھڑے ثابت مسالے لیا ہے جس میں ہے تیز پتہ اور لونگ لیا ہے تھوڑے سے اور موٹی لائچی ہے سینیون کیک سٹیک ہے اور آئل تھوڑا سا ٹریزل کریں گے تاکہ چاول جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ چپ کے نہیں کھلے کھلے بنے تو یہ میں نے پانی جو ہے وہ اپنا اوبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں اپنے چاول شامل کر دیں گے اور ان کو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ پکائیں گے پندرہ منٹ کے بعد یہ جو ہمارے چاول ہیں ایٹی پرسنٹ گھل چکے ہیں ہم ان کو سٹرین کر لیں تو اب ہم اپنی جو ہے وہ لیئرنگ کر لیتے ہیں لیئرنگ کے لیے ساتھ میں نے چاول اور چکن کے علاوہ میں نے لیمن جوس لیا ہے اور جو یہ فوڈ کلر لیا ہے میں نے ایک بھی لے سکتے ہیں دونوں بھی لے سکتے ہیں یہ یلو ہے ایک اور انجا ہے مجھے اچھا لگتے ہیں اس لئے میں نے دو لیا تھے اور یہ درائیڈ جو ہے وہ پودینہ ہے آپ فرش بھی لے سکتے ہیں تو اب ہم اس کی جو ہے وہ لیئرنگ کر لیں گے سب سے پہلے نیچے مسالہ لگا لیں گے ہلکا ستا کے جو ہے وہ چاول چپ کے نہیں پھر چاولوں کے لیئر اس کے اوپر چکن کے پھر چاولوں کے لیئر لگا کے اس کے اوپر میں لیمن جوس اور یہ سارا ڈال کے پندرہ منٹ کے لیئے دام پر راکھ دوں گے چی تو پندرہ منٹ کے بعد جو ہے یہ میں نے دام ہٹا کے ان کو مکس کیا ہے کتنی اچھی شکل آگئی یہ مزی کی ٹیسٹ ہے اس کا ضرور ٹائے کیجئے آپ اس ریسپی کو انجوئے درائیڈ اور آپ اس کو رائتے اور کباب بغیرہ کے ساتھ بھی سب کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی کرتی ہوں یہ میری مزیدار سی بریانی جو ہے وہ بلکل تیار ہے میں صرف کباب رائت اور سیلڈ کے ساتھ سرب کیا تھا بہت مزایا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا پلیز سبسکرائب می چینل تینک یو